اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولین صلاة ونسکی ومہیائی وممات اللہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز ہیں یعنی میری بندگی اور میری قربانی اور میرا جینہ اور میرا مرمہ سب اللہ رب العالمین کے لئے ہیں سوریہ نام کی 162 آیت ہے یہ حفظ اللہ تعالیٰ اول مخاطب حاتم علیہ السلام سے ہے جن کی قربانی جن کا جینہ جن کا مرمہ اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور تبن جو ہے وہ تمام اللہ والی اللہ کے دوستان ہیں جو ہے خطاب اللہ خود کر رہا ہے کہ کہہ دو خلی نسلاتی ونسکی کہ میری بندگی جو کچھ کی بالکے ہو رہی ہیں اور جو کچھ کی قربانی کی جا رہی ہے اور میرا جینہ ومہیائی وممات اللہ رب العالمین اور میرا جینہ اور میرا مرمہ اللہ رب العالمین کے لئے ہیں یہ بہت بڑی آیت ہے اس کے بڑے خاص معنے ہیں اللہ والوں کی یہاں پہ شان بتائی گئی ہے کہ ان کی نہ صرف بندگی نہ صرف قربانی ساری زندگی ان کا جینہ اور ان کا مرنہ بھی اللہ رب العالمین کے واسطے ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتا ہے اور انہیں کلام پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی ان کی بندگی ان کا اورنا بچھونا ان کا کھانا پینا ہر چیز اللہ کے واسطے ہوتا ہے جیزا ہم صرف بندگی کے وقت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہاں بھی کوئی خلوص کے طور پر لیکن یہ لوگ اپنی ساری زندگی اپنی حرکات اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا اپنا چلنا اپنا پھرنا اپنی باتشیت اپنی گفتگو اپنی دوستی دشمنی ان کا غم ان کے آنسوں ان کی خوشی سب اللہ رب العالمین ان کے لئے ہوتا ہے یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کے واسطے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے علمیں ان کی زندگی ان کی بندگی اس لئے کہہ رہا کہ واقعہ یاد پی آیا کہ بندگی میاں سید محمود سید محمود رضی اللہ کی دائرے میں ایک فقیر ان کا واقعہ میں دیکھئے یہ آیت کے مظہر ہوتے ہیں اللہ ہمیں جو ہے اس آیت کا مظہر بناتے ہیں ایک فقیر وقت انتخال روح خبز ہونے والی ہے مرشید اعالی جو ہے سامنے ٹھہرے ہوئے سید محمود رضی اللہ انہوں نے یہ آیت پیلاو روح خبز ہونے والی ہے انہوں نے یہ آیت پیلاو کی خلی نسلاتی ونسو کی کہہ دو میری بندگی میری خربانی ومہ یا اور میری زندگی یہ کہہ اور رک گئے اور پھر غشید آئے یہ کہہ اور رک گئے اب اس کے بعد کہنا ہے ومہ ماتی اور میرا مرنا اللہ رضی اللہ علمی کی یہ کہنا ہے لیکن ومہ یا کہا اور رک گئے خاتم شد نے فرمایا اوف اس مرد نے کیا اوپر ہاتھ مارا ہے جب تک یہ آیت پوری نہ کرے گا اس کا انتخان نہ ہوگا کیونکہ کہنا ہے ومہ ماتی میرا مرنا اللہ رب العالمین کیلئے وہ کہا پھر آق کھولی اور کہا مہ ماتی اور میرا مرنا اللہ رضی اللہ علمین کیلئے اللہ رب العالمین اور پوراً یہ اس کے وقت ہوئی انتخان ہوگا لاعیز آیت کا جہ неё میری بذہر بنائیں کیونکہ پوری بندگی پوری زندگی پوری بندگی جینا مرنا ان کے ساری زندگی جو آپ کے سامنے کلام پڑھا جا رہا ہے جن کا بھی جو آپ کے سامنے کلام پڑھا جا رہا ہے اس سے پہلے نیسون غربہ پڑھی گئی آپ کے سامنے مرغوب الخلوب پڑھی جائے گی یہ تمام اللہ والوں کا کلام ہے جن کی زندگی بندگی ہر چیز یہ جان گئے تھے ان کے اوپر راس کھل گیا تھا اپنی حقیقت کھل گئی تھی ہم صرف کہنے کے حال بے حال کے ہیں ہمیں حال حقیقت واقع نہیں ہے ورہا لوگ گوشوں میں بھاگ جائیں یہاں تبھائیوں میں اپنے آکھ کو خیض کر لیں تو یہ وہ بندگان خدا ہے جن کا جینا جن کا مرنا جن کی خربان جن کی بندگی سب اللہ رب العالمین کے واصل ہے ہمارے بندگی بھی اللہ رب العالمین کے لئے ہے ہماری بندگی بھی اللہ رب العالمین کے واصل ہے اللہ واقع میں یہ خلول ستا کرے فاطمiciónسلام کے صدقے اور اس کے اللہ والوں کے صدقے جن کے علم میں بھی جن کو اللہ خطاب کر رہا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے جگہی یہاں پہ خل ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ کہہ دو میری بندگی میری خربانی میرا جینا میرا مرنا بہت بڑی باتیں لِلَّهِ رَبِّ الْعَوْلَمِينِ سَبْ اللَّهِ رَبِّ الْعَوْلَمِينِ کے واسطے ہیں وہ نیو بندگانے خدا کی کتابیں جو ہے آپ کے سامنے پڑھی جا رہے ہیں جو اس آیت کے مظہر تھی اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی تقریباً آٹھ نشیستیں ہوئیں جس میں جو ہے لندلاؤ کتاب تکمیل کی گئی ہے اور آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے دوسری کتاب امامنا میندی مہدلے سلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہے تو مقتدی کو چاہیے انیس الگربا سٹارٹس کو بیڈنس کو چاہیے انیس الگربا اور مرغوب الخلوق پڑھیں یعنی سلگربا آپ کے سامنے پڑھی گئی اور مرغوب الخلوق جو ہے بلکل مقتصر سے کتاب ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے دو یا تین نشیستیں بہت سے بہت ہوں گے مرغوب الخلوق حضرت شمس طبریزی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے دیکھیں یاد رکھئے یہ کتاب کن لوگوں کے واسطے یہ کتابیں جو پڑھی جا رہی ہے مہدلہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہے ہماری مہدلہ السلام اپنے کہہ رہے تو مہدلہ السلام کے لئے اپنا جو ہوتا ہے وہ خدا کو دیکھنے والا ہوتا ہے اور خدا کو دیکھنے کی طلب میں جستجوں میں تو یہ کتابیں انہی لوگوں کے واسطے ہیں مہدلہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی بندے کے ہیں دیکھتے دکھلاتے مریں گے دین خدا کی برکھا کریں گے یعنی جو کوئی بندے کے ہیں یہ میرے ہیں مہدی اماموت فران جو میرے ہیں وہ دیکھتے دکھلاتے مریں گے دین خدا کی برکھا کریں گے دین اسی میں جو ہے تازہ ہے اللہ کے مقصد کو تازہ کرتے رہیں گے تو مہدی اماموت کے پاس میرے وہ ہیں جو مہدی اماموت کے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہوگا دکھاتا ہوگا یا کم سے کم اس کی جو ہے طلب میں جستجو میں رہے گا تو اللہ کو جو دیکھنا چاہ رہا ہے اس کی طلب جو طالب ہے ان کے واسطے جو ہے یہ کتابیں یقینا مفید ہیں ریگنرس کے واسطے طالبین کے واسطے یہ کتابیں یقینا مفید ہیں مہدی اماموت لی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زبان ممارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں مرغول قلوب جو ہے حضرت شمس طبریزی رحمت لانے کی مختصر سا تعرف کر دیتا ہوں حضرت شمس طبریزی کا بھی اور جو ہے یہ کتاب کو مرتب کیا ان کے خلیفے نے حضرت مولانا جلالدین رومی رحمت لانے نے یہ کتاب حضرت نے جو ہے غالباً نصر میں لکھی تھی اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا روم رحمت لانے نے اس کتاب کو جو ہے منظوم چند اشار میں جو ہے اس کو نظم کیا ہے اور اس کا جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے پاسی رسالہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے ہے مولانا جلالدین رومی رحمت لانے مشہور ولی اللہ رومی سے تقریباً ساری دنیا واقف ہے ایرسپیکٹیو اور ریلیجن ہر کوئی تقریباً لوگ ان سے واقف ہے آپ لکھتے ہیں رومی اس کتاب کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ یہ کتاب مرغوب الخلوب اپنے پیر کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ شیخ الاسلام خطب الخالقین امام السالقین برہان راہ طریقت و شاہ میدان حقیقت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں سے معخوض ہے یہ چند فصل مریدوں کے فائدے کے لئے تصنیف کیے گئے ہیں تاکہ دین توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی حصیل ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اس کے بعد یہ کتاب میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نظم میں مرتب کر رہا ہے اس کو منظوم کر لیا گیا دونوں کے بارے میں مختصصا آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں حضرت شمس تبریزیر تبریزیران کا غالباً ایک مخام ہے بہت بڑے ولیاللہ گزرے ہیں اپنے ابتدائی حالات میں دیکھیں اللہ والے دیکھیجئے ہم یقیناً جو ہے مہینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تذیر کی قدر تو دور کی بات ہے یہ اللہ والے جو محنت مشخت کر رہے ہیں ایسی انہوں نے زندگی گزاری دیکھیجئے ان کے ابتدائی احوال کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کچھ فرماتے ہیں حضرت شمس تبریزیران جن کی یہ کتاب ہے وہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے ابتدائی احوال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابھی مکتب نشین تھا سٹوڈنٹ تھی چھوٹے تھے اور بالغ نہ ہوا تھا اور بالغ بھی نہیں ہوئی بڑے بھی نہیں ہوئی کہ میری یہ حالت کی کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں چالیس چالیس دن بغیر کھائے گزر جاتے تھے کھانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی اگر لوگ کھانے کے لئے مجھ سے کہتے تو میں ہاتھ اور سر کے اشارت سے منع کر دیتا ہوں ایک دن کی بھی بھوک پرداشت نہیں کر سکتے عشق رسول میں ایسے مقتلہ ہیں کہ بھوک ہے ہی نہیں چالیس چالیس دن بغیر کھائے گزر جاتے کھانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی اگر لوگ کھانے کے لئے مجھ سے کہتے تو میں ہاتھ اور سر کے اشارت سے منع کر دیتے باتیں بھی نہیں کرتے تھے صرف منع کر دیتے تھے مختصر سا حضر شمس طبریزیر احمد اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اللہ نے جو کچھ ان کو جو ولایت آتا کی ہے جو خسانی آتا کی گئے وہ چاہتے تھے کہ خابل ایک طالب ایک مرید ملے جس کو جو ہے وہ اپنا سینہ جو کچھ کے اپنے سینے میں تھا وہ جو ہے اس مرید کو جو ہے عطا کر دیا جائے تو ان کو جو ہے وہ خابل مرید کی تلاش کی جس کو جو ہے اس سینے میں جو کچھ کہ اللہ نے عطا کیا تھا وہ اس سینے میں دالا جائے اور کوئی ملرا نہیں تھا اللہ سے دعا کی تو آپ کو جو ہے الہم ہوا بعض روایتوں ہیں کہ دوسرے والی اللہ نے کہا کہ تمہارا مقصد روم میں پورا ہوتا مولانا روم رحمت اللہ لیکن باز آپ کو بھی جائے تو آپ وہاں پہ پہنچیں اب ان کا جو ہے آپ کا ایک دربیشانہ ایک دیوانا شانہ حال تھا لوگ جو ہے آپ کو بظاہر مجذوب کی طرح جو ہے محسوس کرتے تھے تو روایتوں میں آیا ہے مولانا روم رحمت اللہ مولانا جلالدین رومی جن کی مسلمی مشہور ہیں مسلمی مغلوی محانوی کے نام سے حضرت مولانا روم رحمت اللہ لے بھی شروع سے اللہ والے تھے لیکن ظاہری علم کی طرف آپ بہت زیادہ جو ہے اس وقت مشہور تھے آپ کا بڑا مقتب تھا کافی علماء جو ہے آپ کے پاس جو ہے کافی بڑے جو ہے آپ کے پاس جو ہے لوگ جو ہے علم حاصل کرتے جو ہے نکلے ہیں شروع سے اکتے رہی حالات آپ کی بھی جو ہے بڑے زبردست رہے ہیں تفصیل کی صیرت میں نہیں جاتے ہوئے مقتصاصہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت کا واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ لے دو تین روایتیں آتی ہیں حضرت شمس طبرزی کی ملاقات کے سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ لے اپنے شاگردوں کی جو ہے آپ تعلیم دے رہے تھے ہوس کے پاس پانی کے ہوس کے پاس بیٹھ کر ان کو تعلیم دی جاتا ہے حضرت شمس طبرزی اپنے اسی جو ہے مذہبانہ حال میں جو ہے اس مہبین میں داخل دے اور یہ بڑے بڑے کتابیں دفصریں رکھے ہوئے ہیں اور علماء ظاہر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو درس و ترزیز کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک انسانی پترد ہوتی ہے ایک آدمی دیوانہ شانہ جب علماؤں کی میفیل میں آتا ہے تو انہیں اخارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تھوڑا سا الگ انکمفرٹیبل جو ہے آپ اپنے آپ کو تو حضرت شمس طبرزی جب آئے تو غالباً میرا خیال ہے کہ انکمفرٹیبل جو ہے حضرت مولانا روم نے جو ہے فیل کیا آنے پہ جو ہے انہوں نے جو اسی سے سوال بھی کیا پوچھا کہ یہ کتابوں نے کر بشارہ کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے علم علم کمیس کا علم کا غرور نہیں کا مقام ہاں پہ لیکن جو ہے وہ علم تھا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے مولانا روم کہ اس کے جواب میں حضرت شمس طبرزی نے ان کتابوں میں سے چند کتابوں کو شاید جو ہے آپ نے اسی وقت پہ ہاتھ سے جو ہے حوز میں پھر دیا تو آپ بھولا ہوگے کہ درویش تم نے یہ کیا کر دیا دستاویدات ہیں خلمی جو ہے نشتے ہیں اس میں جو ہے ان کے والد کے جو ہے حاشی وغیرہ لکھے ہوئے تھے آپ جو ہے کافی آپ بھولا ہو چکے اس کے بعد جب حضرت شمس طبرزی نے دکھا کہ یہ مولانا جو ہے کافی جو ہے غصہ ہو رہے ہیں تو فوراں جو ہے حوز کے اندر آپ نے ہاتھ دالا اور کتابوں کو باہر لکھالا کتابیں جیسے کی بیسی اس کے اوپر جو ہے پانی کا ایک خطرہ بھی موجود نہیں حضرت مولانا گھر نے بچھا کہ یہ کیا تو اس وقت حضرت شمس طبرزی نے جواب دیا کہ یہ وہ ہی جو تم نہیں جانتے کہی اور چلے چنگاری لگا دی اور چلے کہ مولانا روم دیوانوں کی طرح جو ہے ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے اپنا علم سارا جو ہے تجدیا بیج دیا دیوانے ہوئے ہیں ان سے جو ہے ایک شاید پورا خاندان جو ہے پڑھ رہا تھا ان کے بچوں کی عزت شہر میں عزت ہر چیز جو ہے اپنی ہر چیز کو جو ہے نیلام کر جیا گیا اپنی جو ہے خان خادوکچ کے مکتب پاس سب چھوڑ دیا گیا دیوانے وار دیوانوں کی طرح جو ایک عالم تھے بائزت عالم تھے سب چھوڑ کے جو ہے دیوانوں کی طرح مولانا روم کے پیچھے 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 ہو لی اس لیے خود مولانا کو روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمستبریزی نشد یعنی یہ مولانا روم جو ہے ہرگز مولوی نہ ہوتا اس مکتب کا علم معارفت کا مولوی نہ ہوتا جب تک کہ شمستبریزی کی غلامی میں نے نہ کر لی لیکن یہ حقیقت میں وہ تمام کا تمام جو علم معارفت ہے وہ جو ہے ایک مرشد ہی کے پیچھے اللہ والے ہی کہ پیچھے رکھ جائے گا ہر چیز کا جو ہے جو فن ہوتا ہے ایک استاذ ہوتا ہے اس کے پیچھے رکھ جاتا ہے وہ نادر شاز و نازی جو ہے اکادے کو جو ہے اللہ جو ہے وحبی طور پر جو ہے عطا کر دیتا ہے بنا جو ہے ایک کامل ہی سے جو ہے یہ راز جو ہے کھلتا ہے اس کو جو ہے عطا ہوتا ہے تو مولانا روم خود فرما رہے ہیں کہ مولانا روم ہرگز نشد مولانا روم یہ بڑا مشہور شیئر ہے مولانا روم ہرگز مولانا روم نہ ہوتا ان علم معارفت کا عالم نہ ہوتا جب تک کہ غلام شمس طبرزی کی غلامی میں نے نہ کرتا ہے تو آپ جو ہے جنگل میں جائے ہیں آپ کو جو ہے اس وقت پر جو ہے کافی خوصہ گیا ہے آپ کی کافی بدنامی ہوئی ہے یہاں تک کہ آپ کے خود بچے حضرت شمس طبرزی کی جو ہے کافی سخت جو ہے دشمن ہوئے ہیں ان بچوں میں سے جو ہے بعض بچے مل کر اور بعض کشان جو تھا بغیرہ تھے ان کا جو ہے سب چل رہا تھا ان کی انہی کے تکل میں حضرت شمس طبرزی کا جو ہے آخر میں انہیں ختل کر جیا گیا آخر میں جو ہے حضرت شمس طبرزی کا ختل بھی کیا گیا تو یہ اللہ والے تھے مولانا روم انہیں مطالعے دیکھئی جب ان کے دیکھئی جو ہے ایسے ارشادات ہیں بڑے حیرانی ہوتی ہے جب سنتے ہیں ایک دو تین منقلات پسند آئے تھے وہ کہہ رہا ہوں یہ بھی جو ہے تین چار دن میں تین چار دن میں مولانا روم دیکھیں دیکھیں ایسی انہوں نے جو ہے مولانا روم انہیں اپنے خادم سے ہمیشہ جو ہی سوال کرتے رہتے تھے جو خدمت بزار تھے وہاں پر کہ آج ہمارے گھر میں کھانے پینے کچھ ہے اگر وہ جواب میں کہتا کہ خیر ہے کچھ موجود نہیں ہے تو خوش ہو جاتے ہیں خیر ہے کچھ موجود نہیں ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ آج ہمارا گھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاوے ہے اس جیسا جو یہ ہو گیا ہے اور اگر وہ جواب میں کہتا یہ ہمارے حصے سے بڑا خطرناک ہے اور اگر وہ جواب میں کہتا کہ آج بہوارچی خانے میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود بہوارچی خانے میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں تو شرمندہ ہوتے اور فرماتے کہ آج اس گھر سے فیرونیت کی بوہ آتی دیکھیں کہ اس لئے میں اسلام بھی کہاں پہ فقر و فاقہ چلتا تھا امامانہ مہدی مہد علیہ السلام صحابہ کے اوپر مہینوں مہینوں کا وہاں پہ فاقہ چلتا تھا کبھی کچھ کھانا پینا آ جاتا یا ایک دو تین وقت کھا لیتے تمہیں اسلام فرماتے ہیں کہ آگاہ باش آگاہ ہو جاؤ کہیں خدایت اللہ تمہاری فیرون جیسی پرورش نہ کرے کیونکہ کھلانا پلانا اللہ نے جو ہے فیرون کو جو ہے بہت کھلایا پلایا اسی لئے اللہ والے جو ہے بہت کھانے پر نظر ڈرتے تھے جب اللہ بہت زیادہ دیتا تو وہ ڈرتے تھے کہ اللہ یہ کیوں دے رہا ہے میرا گھر جو ہے اگر اللہ واقعے میں خوش ہے تو میرا گھر جو ہے رسول کے گھر جیسا مشابہ ہونا ضروری ہے یہ بات بڑی اہم ہے اس میں یہ باتشیت میں یہی اللہ والوں سے جو ہے ایک 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 ریزلٹ پہ جہاں جہاں پہ ماں آکے رکھتے ہیں کہ اللہ والے کی پہچان کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے خرید ہو رہے نہیں ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہمارا حال جو ہے رسول کے حال جیسا مشابہ ہونا ہمارے گھر کا حال رسول کے گھر کے حال کی جیسا مشابہ ہونا دنیا کم ہوتی جانا ہمارے پاسے وہ نشانی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں آپ کو بہت آتے جا رہا ہے تو یہ خطرناک نشانی یہ بڑی خطرناک نشانی آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اللہ دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے یہ اللہ دے رہا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ اللہ نے پیرون کو دیا ہے اسی لیے دیکھیں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ جب اگر خادم کہتا کہ آج کچھ ہمارے گھر میں نہیں ہے کچھ موجود نہیں ہے اسلام کے مشابہ ہے اور اگر وہ جواب میں کہتا کہ آج بورچی خانے میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں تو شرمندہ ہوتے اللہ ہماری یہ شرمندگی محسوس کرے اور فرماتے کہ آج اس گھر سے فیرونیت کی بھو آتی ہے کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں شما روشن نہیں کی جاتی تھی شاز و نادر کبھی روشن کی جاتی جب روغن و چراخ کے بغیر مجلس ہوتی تو فرماتے وہ بادشاہوں کے لیے ہے اور یہ مفلسوں اور فقیروں کیلئے ہیں آپ سے دریافت کیا گیا مولان روم سے کہ درویش سے گناہ سرزت ہوتا ہے کیا درویش سے فقیر آدمی سے کیا گناہ ہوتا ہے بڑا اہم جواب ہے یہ فقروں کے واسطے اللہ کی راہ میں نکرنے سالکین کے واسطے فرمایا نہیں مگر اس وقت جبکہ وہ بغیر بھوک کے کھانا کھائے اس لیے کہ بغیر بھوک کے کھانا کھانا درویش کے لیے عظیم گناہ ہے درویش سے فقیر آدمی سے اس وقت گناہ ہوتی ہے جب وہ بغیر بھوک کے کھانا کھا لیتا ہے بہت سارے کئی خاص اچھے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے آپ نے وقت آخر اپنی اصحاب کو یہ وسیعت فرمائی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں تم سب کوئی وسیعت کرتا ہوں کہ ظاہر و باطن میں خداوند اللہ سے ڈڑتے رو اللہ سے ڈڑتے رو تھوڑا کھاؤ کم سویا کرو اور تھوڑی باتیں کرو گناہوں اور معاستی کو ترک کر دو ہمیشہ روزے رکھا کرو ہمیشہ خیام شک کیا کرو ہمیشہ کے لئے خواہشات کو ترک کر دو لوگوں کا ظلم برداش کرتے رو کمینوں اور عام لوگوں کی ہم لشینی ترک کر دو لیکن کمینہ ہمیشہ کمینی دنیا کو کہا گیا ہے اور دنیا والوں کو کمینوں کے مخاطر کیا گیا ہے کہ ہم کمینوں اور عام لوگوں کی ہم لشینی ترک کر دو صالحین اور گزرگوں سے صحبت رکھو اور لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا اور اپنی طلبات یعنی وہ کلام جو تھوڑا اور پرمانے ہو سب کلاموں سے بہتر ہیں اور خدا ونیت اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں سب مولانا روم خلیف حضرت شمس الدین تبریسی رہن قلالے انہیں کی کتاب مرعول خلوق محمد عمید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے کتاب مہین سے یہ پڑھا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی چونکہ یہ ریکارڈنگز بھی ہو رہے ہیں اللہ چاہت تو کہیں نہ کہیں یہ کام آتے رہے گی کتاب کی شکل میں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کو سن لیتے رہنا ہے آپ کاسی بھی رہو دل سے دنیا کی محبت سرد رہے گی حرص سے لانت سے بچے گا رہے گی اپنے مقصد سے آگا رہے گی اس لیے پیدا کیا گیا ہو کیا کر رہا ہو یہ ہر چیز سے وہ واقف رہے گی تو سرسلے اشار ہیں اور اس طرح ترجمہ ہیں اشار پر پوائنٹس میں نمبرز میں یہاں پر لیتیا گیا ہے ساتھ میں چند احادیث بھی بیجویٹ میں ڈالی گئی ہیں غالباً وہ مولانا روم نے جب مرتب کیا ہے اشار میں منظر نے کہا ہے تو شاید جب اس وقت یہ احادیث جویں اس میں ڈالی گئی ہیں تو شباک نے دیبا چاہے پر فیض ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے بسم اللہ علیہ الرحیم جہانوں کے پالنہار کا شکر ادا کرتا اللہ رب العزت کا جس نے مجھے عقل و دین اتا کیا اس کے حمن و سنہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دل و جان کی پاکزگی کے ساتھ پیشتا ہوں سالک کے مقامات سے تیہ کرنے والا جو اللہ کا راستہ چل رہا ہے اسے جو ہے سالک ہے سالک دالے سالک کے مقامات سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں اور ایسا کرنے میں اللہ اسے مدد چاہتا ہوں سلوک کے رموز جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے سلوک کے رموز مختصر طور پر مگر برمحل اور مکمل نظم کی صورت میں پیش کروں گا اور تم سنتے رو فصل اول ہے پہلا چپٹر ہے دربیان شریعت وطریقت وحقیقت ومعرفت تو پہلا چھوڑے چھوڑے بلکل چپٹر سے سب چپٹر سے کہیے پہلا جو پہلی جو فصل ہے اس عنوان پہ ہے کہ شریعت طریقت حقیقت اور معرفت کے بیان ہیں لکھائیں پہلے شریعت کو اولیت کا درجہ دو چونکہ حقیقت شریعت سے الگ نہیں جو کوئی ارکان شریعت کے ادا کرنے میں پورا اترتا ہے حقیقت کی راہ خود بخود اس پر کھل جاتی ہے مرشدوں نے ترتیب پانے کی خاطر چار منزلوں کو تیہ کرنے کی خوشکبری انعیت فرمائی ہے اس لکھ کے ساتھ جو ایک حدیث بھی لکی گئی ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے اس لکھائی سے شریعت کی مثال کشتی جیسی ہے طریقت کی مثال دریہ جیسی ہے حقیقت کی مثال سی پی کے معنی میں اور معرفت سی پی میں موتی جیسی ہے جس کسی نے صرف موتی کی خواہش کی وہ رسوا ہو آپ کو موتی حاصل کرنا ہے حالی میں موتی حاصل کرنا ہوں تو آپ موتی حاصل نہیں کر سکتے بغیر کشتی کی اور کشتی بھی ہونا اس کے بعد آپ کو پہلے دریہ ہونا پھر کشتی ہونا اور اس کے بعد سی پی ہونا پھر آپ موتی حاصل کریں گے تو لکھ رہے ہیں آگے کہ حضرت اس کے تشریم میں کہ جس کسی نے صرف موطی کی خواہش کی وہ رسوا ہوا اس لیے اس کے لیے پہلے کشتی میں سوار ہونا ہے اس کے بعد کشتی دریاں میں دوانا ہوگی آخر پر وہ وہاں تک پہنچ جائے گی یہاں پہ سی پی ہوگا اور جس نے اس ترتیب کو ملحوظ نظر نہ رکھا ملحوظ نظر نہ رکھا وہ خدا تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچ جگہ اور ایک حضرت ان کی حدیث مبارک ہے کہ شریعت میرے اخوال جیسے میں سمجھیں یہ جو ہے اپنی اسلامی اسطلاحات ہیں شریعت میرے اخوال یعنی حضرت نے جو کچھ کے فرمایا وہ شریعت ہے اور طریقت میرے اعمال ہے یعنی جو کچھ کے میں نے کیا وہ طریقت ہے اور حقیقت میرے احوال ہے حقیقت میرے احوال ہے اور آنکھے میں لکھایا ہے حضرت کا ایک کپڑا اس حضرت یہاں پہ مل رہا ہے کہ عرفان الہی میں عرفان الہی میرا حصول و مقصد و مدعا ہے تو یہ تیسر شریعت بھی یاد ہے کیے تو چار چیزوں کا یہ بیان ہو رہا ہے شریعت طریقت حقیقت اور معرفت آگے اصل بات یہاں پہ شروع ہو رہی ہے کہ ایک منزل وہ ہے جس سے ناسود کہتے ہیں اس منزل میں تمام حیوانی صفتیں بدرجے اتم ایک عالم ہے اللہ تعالی نے یہیں پہ ہماری اندر ان تمام چار عالموں کو بنا دیا ناسود کا عالم ہے آپ نے غالباً فرائز ولایت کے نشیستوں میں تلوی درد وغیرانی ان چیزوں کا آپ نے سنا ہے چار عالموں کو ہمارے مجھوڑوں نے گنایا اس کا نام لیا ہے اسلام سے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں یاد رد یاد اسلام کی نقلیات وغیران میں یہ باتیں مل جاتے ہیں ناسود ملپود جبروت لاہود اس کا یہاں پہ بیان کہہ جا رہا ہے تو ناسود وہ عالم ہے جہاں پہ آدمی خدا کو بھولتی زندگی گزار رہا ہے جہاں پہ وہ خدا کو بھولا ہوا ہے تو لکھ رہا ہے کہ ایک منزل وہ ہے جس سے ناسود کہتے ہیں اس منزل میں تمام حیوانی صفتیں بدرج اتم ہیں تمام جنوروں کی جو صفتیں ہیں بدرج اتم ہیں مکمل ہیں مطلب وہاں پہ جو پورا کھائے گا پیے گا اپنی شہوات خواہشات جو مکمل کریں جو جنور کام کرتا ہے وہ یہاں پہ انسان کام کرتا ہے اگر کوئی آگے حضرت کر رہا ہے کہ اگر کوئی اس منزل کو حسن و خوبی کے ساتھ تیہ کر سکا تو وہ ملائکہ کی منزل میں پہنچا وہ یہاں سے نکل گیا اپنی بشگت کو فنا کر گیا مطلب جو ہے جو خدا کو بھولتے جو رہتے نہیں وہ صفت چلے گئی اس کے اندر سے تو جو ہے وہ ملکوت میں داخل ہو ملکوت میں داخل ہو یہی پہ کہا جاتا ہے ماں پاس انسان مہم وغیرہ میں سب لکھا ہوا ہے کہ اسی عالم میں جب آپ ناسود سے نکل کے ملکوت میں پہنچیں یہی پہ آپ کو اللہ کا ادار عالم خواب میں ہوتا ہے تو ادار لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس منزل کو حسن و خوبی کے ساتھ تیہ کر سکا تو وہ ملائکہ کے منزل میں پہنچا اب جب وہ عالم ملکوت سے گزر جاتا ہے تو تیسرے منزل میں عظمت و گزرگی کے طفیل پہنچ جاتا ہے اسے جبروت کہتے ہیں یہاں سے بھی جب وہ گزر جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے حسن کی ذات میں فنا ہوتا ہے تو مقام جبروت کے پہنچتا ہے جہاں پہ اسے ہاں پڑھ لیے یہاں پہ لکھاؤ لیے لیکن ہمارے پاس کی روایت ہے اسے جو ہے دل کی آنکھوں سے اللہ کا نظر حاصل ہے روح کا مقام سمجھنا آگے تک لکھ رہے ہیں روح کا مقام سمجھنا میرے لئے حیرت ہے اور اس کی نشاندہی کرنا تمہارے لئے ایک اچمبے کی بات ہے اس منزل کا خاصہ اس منزل کا جو خاصہ ہے کشو کرامات ہے یہاں سے جو ہے وہ آگے بھاگ جائے اس منزل کا خاصہ کشو کرامات ہے مگر چاہیے کہ یہاں سے گزر بس رو کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی نظر جو ہے اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آگے بڑھتے آتے ہیں اس کی خدرت میں ہزاروں لاکھوں قردوں تماشے رکھی ہوئے وہ تمام کا تمام جو ہے چھوڑتے ہیں اللہ ہمارے اوپر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں سبر کے ساتھ پرداش کرتے ہوئے اور کشو کرامت اللہ کے عوض سے قربان کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ آزمائش ہے اور آگے حضرت لکھ رہا ہے کہ اب اگر دنیا اور عقبہ یعنی دنیا اور آقلت کے مناظر منکشف ہو اس کے پر ظاہر ہو تو چاہیے کہ ان کی طرف بھی متوجہ نہ ہو اب اگر دنیا اور عقبہ کے مناظر منکشف ہو تو چاہیے کہ ان کی طرف بھی توجہ نہ دی جائے تمام کا تمام اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کھولتا جاتا ہے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر تمام مناظر اوپر کھول دی جائے جنت دکھا دی جائے کشو کرامت اطاع کر دی جائے تو اللہ کا جو سچا طالب ہوگا وہ اللہ ہی کو چاہے گا حضرت دو تین حدیثیں لگیں یہاں پر کہ جو کوئی کسی چیز کی محبت رکھتا ہے وہ اس کا ذکر کسیر کرتا ہے جس چیز کا ذکر یا محبت کرتا ہے اسی کے دھیان میں اسی کے دھر میں جویں ہمیشہ لگا رہتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور ایک حدیث بھی یہاں پر ایک کی گئی ہے جو کوئی دنیا کی خواہش کرتا ہے اسے دنیا ملتی ہے اور جو کوئی آخرت کی تمنا کرتا ہے تو اسے وہی ملتا ہے اور جو کوئی خدا طلبی سے لو لگاتا ہے تو ہر چیز اس کی ملکت بن جاتا ہے جو کوئی جو سچا طالب ہوتا ہے تو دنیا کو چھوڑتا ہے آخرت کو چھوڑتا ہے اور خدا کی جو ہے ذات کو حاصل کرتا ہے خسیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی کاریک ڈالی گئی ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ دنیا کا طالب مخنص ہے ہجڑا ہے اور اخبہ کا طالب اچھا ہی چاہتا ہے کہ آخرت میں جنت چاہتا ہے اس کا طالب مونس ہے عورت ہے اور جو اللہ کا طالب ہے مرد دیکھ رہے ہیں کہ اگر دنیا وہ عورت کے مناظر منکشف ہو یعنی کھول دی جائے تو چاہیے کہ ان کی طرف بھی توجہ نہ دی جائے ذکر اللہ کے نور میں فنہ ہونا چاہیے اور توبہ کی گریہ وزاری سے دل کی خدورتوں کو دھونا چاہیے اگر کوئی ذکر حق میں یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صبح و شام مشغول رہے اس کا بلا شبہ سا کام اللہ کی مہربانی سے مکمل ہو جائے گا دیکھیں یہ توقع ہے جہاں پہ جو اللہ کی ذات میں آپ مہو ہو چکے کین سب اللہ کا ہے اور ہر حالات جو پیدا ہو رہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہر صورت جو پیدا ہو رہی وہ اللہ ہی کی طرف سے خیر اللہ کی طرف سے شر اللہ کی طرف سے اور میں جب اللہ میں مشغول ہوں تصمہ کم اللہ کی طرف سے تو بھر جو اللہ خدا ہے اگر وہ اللہ کی ذکر حق میں صبح و شام مجھگور رہے ہیں اس کا سارا کام اللہ کی مہربانی سے مکمل ہو جائے اللہ جو ہے اس کے کام پر سارے کام جو ہے اللہ خود بخود اس کے واسطے آسان کرتا جائے گا آگے لکھ رہے ہیں کہ جب دل و جان غیر اللہ سے پاک و صاف ہو جائے تو بلا کسی خوف و قطر کے سالک آلم اللہ میں پہنچ جائے جبروت سے جو ہے وہ آگے بڑھے گا اللہ ہوت میں جہاں پہ ہماری مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس میں آلہ اللہ حوت میں چشم سر سے اللہ کو دیکھتا تو لکھ رہے ہیں کہ جب دل و جان غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے پاک و صاف ہو جائے تو بلا کسی خوف و قطر کے سالک آلہ اللہ حوت میں پہنچ جائے گا اس منزل میں جو چوتھی تلاش ہے اور بجز اس کے کچھ نہیں تو خدا سے ہم کلام ہیں ہم یہاں سے جو ہے وہ اللہ سے کلام کرتا اللہ سے جو ہے اس کی باتچیت ہوگی منزل کی نزدیکی کا مخام بے نشان ہے اس کون و مکان سے پری ایک اور جہاں ہے اگر سالک اللہ کی مہربانی سے اس درجے تک پہنچا تو بے شک اسے ہر چیز پر خدرت حاصل ہو یہی پہ اللہ کا حدیث مبارک حدیث کے خودتی ہے جہاں پہ اللہ فرما ہے کہ انسان میرا ہاس ہے اور میں انسان کا ہاس ہوں اس کے اوپر کھلتا ہے اس کے بعد پتہ دیکھیں امام عالموں کو ٹھین کرنے کے بعد تو پہلے حضرت لکھ رہے ہیں ایک ناسود جہاں پہ انسان میں حیوانی سفات بدرجے اتم ہوتی کھانا پینا صحبت کرنا یہ تمام جیز چیزیں ہیں اور تو مشہور ہونا یہ تمام جیز چیزیں ہیں خواہشات اپنی پوری کرنا یہ حیوانی سفتیں ہیں عالم ناسود میں اگر کوئی ہے خدا کو بھلا ہوا اور یہ کام کر رہا ہے تو انہی کو اللہ تعالیٰ فرانی مجید میں اولائی کا کلنا تمام کے تمام چوپائیں گے جانوروں کے معنی سے کہہ رہا ہے پھر وہاں سے وہ محنت مشقت کرے گا مہدی موت صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں آگے بڑے گا ناسود سے نکلے گا کیونکہ انسانوں نے لکھا ہوا ہے کہ ناسودی دوزقی ہے ناسودی جو ہے دوزقی ہے جو ناسود میں رہا اور مر گیا اور اس سے نکلنے کی طلب بھی نہیں رکھا تو وہ دوزقی سیدھی سیدھی بات ہے اسی لئے اس کے بعد اس کے اوپر یہ راس کھلے گا تو یہ پہلی فضلتی مختصصہ بلکل چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے آپ کے سامنے پڑے گئے ہیں میرے اتنی خابلیں تھیں کہ اس کوئی مزید شرعہ پر ضرور صرف جو ہے آپ کے سامنے پڑا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے گزموں کی روایتیں یاد آ لیے ہیں تو آپ کے سامنے کہہ رہتا ہوں پسلے دوزقی میں دوسرا چپٹر ہے دربیان میں توبہ توبہ تھا تو حضرت دیکھ رہے ہیں میں انمول مرتی کی طرح آنسو بہاؤں گا اور توبہ کے لبازمات کو بیان کروں میں انمول مرتی کی طرح آسید آنگا توبہ کے جو لبازمات ہیں اس کو بیان کروں یہی پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہاں پہ لکھے گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے پوچھا کہ تیرے حضور میں کون سا گریہ بہتر ہے کون سا رونا بہتر ہے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کا گریہ توبہ کرنے والوں کا رونا اللہ کے حضور بہتر ہے ہر کوئی روتا ہے الگ الگ پر جو رونے کی کئی لوگ جو روتے ہیں الگ الگ جو ہاتھ پہ روتے ہیں ان کے آنسوں بہتے ہیں پہ Rosсiker نے پوچھا کہ وہ کون سا آنسوں وہ کون سا رونا ہے جو تجھے پسند ہے تو اللہ کے پاس توبہ کرنے والوں کا جو گریہ ہوتا ہے جو آنسوں ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے آگے حضرت ہے کہ ہر لحظہ توبہ کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالنی چاہیے لازم ہے کہ پہلے توبہ کی جائے اور پھر عبادت کی جائے آپ کا دل پاک ہونا پہلے بہت ضروری ہے آپ اپنے گناہوں پہ نازم ہونا شرمندہ ہونا غمقین ہونا اور پھر جب وہ ہے آپ جب اللہ کا نام لیں گے تب وہ اثر کرے گا ادھر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ادھر آپ کو اللہ کا ذکر کریں گے اس کی کوئی خضر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جب تک توبہ نہ کی جائے حضرت لکھر ہے کہ لازم ہے کہ پہلے توبہ کی جائے اس لئے ہمارے پاس نورمل طور پر بھی جب ہم ذکر اللہ میں بیٹھتے ہیں تو اس پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے اللہ سے معافی جاتے ہیں اور توبہ کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دینا دل سے نازم ہونا اور دوبارہ میں اس کام دی طرف آپ دوبارہ اس کام دی طرف محبس نہیں لڑنا تو توبہ کے معنی آتے ہیں تو لازم ہے کہ پہلے توبہ کی جائے اور پھر عبادت کی جائے عبادت جو توبہ کرنے کے بغیر کی جائے سواب ہے سواب بالو ہے جو لیگستان میں دور سے آپ کو نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں آپ ہائیوے پہ راستہ چل رہے ہیں دور سے پہنے ہی نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں تو لگ رہا ہے کہ عبادت جو توبہ کرنے کے بغیر کی جائے شرمنہ ہی نہیں ہوئے اور جو ہے آپ بندگی کر رہے ہیں تو وہ تمام کی تمام بندگی جو سورہ آپ نے دیکھا ہے بندگی بزاہر نظر آئے کی اس لئے لازم ہے کہ مجھے توبہ کریں مطلب ترک کریں ان تمام چیزوں کو ترک کریں حقیقی توبہ کے معنی میں کہا گیا کہ توبہ عام ہوتی ہے جو آدمی توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر توبہ خاص ہوتی ہے آدمی گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا اور توبہ خاص ہوتی ہے جہاں پہ وہ ماں کی پیٹی طرح تاکھ ہو جاتا ہے پھر وہ اس وقت جو ہے نہیں جاتا تو عبادت جو توبہ کرنے کے بغیر کی جائے سراب ہے جو کوئی اسے دے کے بغیر پیاز ہو جائے واپس آئے ہر کسی پر توبہ کرنا لازم ہے مرتے دم تک توبہ کرتے رہے توبہ کرنا منکر کے لئے فرض ہے جب اسلام قبول کیا نہیں اب قبول کرتا ہے تو جو ہے اس کے لئے فرض ہے تاکہ وہ حالت انکار سے نکل کر ایمان کی طرف آ سکے گنہگار کے لئے اس لئے فرض ہے کہ وہ ارتکاب گناہ سے اطاق گزاروں کی طرح ہمیشہ توبہ کرتے رہے اب دیکھیں جے ایک تو ایمان نہیں تھا جب ایمان لائے تو اپنے بھی ایمانی سے توبہ تھا اب ایمان لائے چکے اب اس کی توبہ یہ ہے جو گناہ کیا تھا اس سے توبہ کرتا ہے گنہگار کے لئے اس لئے فرض ہے کہ وہ ارتکاب گناہ سے اطاق گزاروں کی طرح ہمیشہ توبہ کرتا رہے پھر اس سے بڑھ کے لئے رومیمین ہیں جو خاصان خدا ہے وہ بھی توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ لگا ہے خاصان خدا کی طرف سے توبہ کرنا ان کے عالی مخامی کا تخاذہ ہے ان کا ہر لحظہ توبہ میں رہنا ان کی مزرگی کی علامت ہے یعنی پچھلا جو مخام تھا کل رات میں جو ان کا مخام تھا اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اپنے وہ پچھلی حالت سے توبہ کرتے ہیں اپنے پچھلی جو اللہ کے خریب تھے اب جب اور اللہ کے خریب پہنچے تو پچھلی جو مخام تھا اس سے توبہ کرتے ہو ہر ایک میں کتنا دور تھا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے وہ ایک کے بعد ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہر ایک کی توبہ لگے ہیں اسی لئے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ توبہ تھے شرمنہ اہم نازم رہے اور جوہے آنسو بہا ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیونکہ حضرت سیدن صاحب نے لیکن غلیباً ودیث ہے کہ یہاں کسی اور جو اللہ پہ قول ہے کہ اللہ کے حضور جو حضور کے جو غم کی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میلے حضور مطحفہ لے کیا ہو جو میرے خزانے میں پوچھا گا کیا تو کہاں کہ غم اور آنسو غم اور آنسو بطور تحفہ کے لئے اللہ کے حضور اللہ والے پیش کرتے ہیں تو اللہ کو جوہے آنسو بہت پسند ہے ان آدامات کو شرمندگی پر لکھ رہے ہیں کہ خاصانے خدا کی طرف سے توبہ کرنا ان کے عالی مقامی کا تقاضی ہے ان کا ہر لحظہ توبہ میں رہنا ان کی گزرگی کی علامت ہے غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے پرہیز لازم ہے آپ کی لکھا گیا ایڈریکٹ میں یہ سالک کے لئے ضروری ہے اسرام میں اپنے آپ کو اللہ اور صرف اللہ کے سپرکر دیں یہ چھوڑی سی فصل کی توبہ کے بہن اور ایک مختصر سی فصل ہے آپ کی جس میں دیکھتے ہیں اب آپ کچھ پڑ سکتے ہیں تو شکریہ ساپر پڑھ دیتا ہوں روح نفس اور دل کے بارے میں ہمارے جسم میں اللہ دانی میں یہ تین چیزیں پڑی اہنٹ نکات ہیں روح نفس اور دل تین چیزوں میں ہمارے پاس رکھ دیا گیا ہے تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ اوپر جیسا کہ میں نے شریعت طریقت اور حقیقت کے بارے میں بیان کیا تمہارے یہ مجمل ہے بریپلی کہہ جا گیا ہے اب آگے لکھ رہے ہیں کہ آدمی کا وجود تین چیزوں سے عبارت ہے جسے خدا اے تعالیٰ نے اپنی کارگیری سے آراثہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذریعی انڈسٹری ہے جو انسان کا منایا گیا ہے اس کے اندر یہ تین چیزیں رکھی گئے ہیں یہ بڑی اہم اگرچہ نفس روح اور دل ایک ہی چیز ہیں مگر پہچان کے لیانے سے ہر ایک کیفیت کو سمجھنا خوشکل ہے پوری بندگی سے راہ خدا مجسر ہو سکتی ہے اللہ کی راہ جو ہے حاصل ہو سکتی ہے اور اللہ کی دین پر ثابت رہنے سے باطن کے سفائی ممکن ہو سکتی ہے یعنی باطن کے سفائی سمر سے حاصل ہوتی ہے حقیقت پوشکلگی میں جان کا راستہ آئے یہ جان میں ہے مگر جہاں سے باہر ہے اگر اس کا سراخ پانا مطلوب ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ حقیقت معلوم ہے تو اپنے آپ سے گزر اور فقیرانہ انداز اختیار کر اپنی شکل اور صورت کو مٹا دے اور نفس فروری کو جڑ سے اکھار دے پریزگادی سے اپنی دل کی سلطنت کو آباد کر اور مردانگی سے اپنے جان و دل کو خوشند رکھ یہاں دوئی نہیں ایک دلی مطلوب ہے اس لئے دوئی کو چھوڑ کر یہاں خدم رکھ یعنی دو کو دیکھنا نہیں ہے صرف ایک کو دیکھنا ہے ایک کو چاننا ہے ایک سے محبت ایک ہی طرف توجہ ایک ہی طرف کو دل لگانا ہے اللہ کی ذات اس کے علاوہ و خوصہ دیکھنا ہی ہے یہاں دوئی نہیں ایک دلی مطلوب ہے اس لئے دوئی کو چھوڑ کر یہاں ختم رکھ اپنی خواہشات نفس کا ہر وقت محاسبہ لیتے رہے تاکہ کسی بھی صورت و حالت میں دشمن فتیاب نہ ہو سکے یہ ادامیت دشمن لگا چکا ہے تو آپ جو ہے ہمیشہ نگے بانے کرتے رہنا ہے اس لئے محاسبہ ہمارے پاس لازمی ہے بلکہ ہمارے پاس طریقہ ہے کہ سونے سے پہلے جو ہے محاسبہ کیاد آتا ہے ہمیشہ محاسبہ رہتے ہیں کیا ان سے اچھا ہوا کیا برا ہوا تاکہ جو ہے وہ اس دھوکے میں آئے کہ جو ہے تمام دن اچھا گزرا تمام دن اچھی گزری بلکہ جو ہے اپنی غلطیوں کی فکر آپ رہے اپنی نظر میں ہم خود آپ رہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواہشات نفس کا ہر وقت محاسبہ لیتے رہے تاکہ کسی بھی صورت و حال اپنے دشمن فتیاب نہ ہو سکے نفس کا خاصہ ہے کہ شہوانی خواہشات کا خلاق ہما کر دی دل کے اعصاب کا مطالبہ پریزگاری و فرمابرداری ہے نفسانی خواہشات سے پرہیز کر دل کے سپاہت کو حاصل کر کہ یہی مبارک تو مسعود مخام ہے روحانی سپاہت کا دار و مدار ذوہ کے طلب پر ہے یعنی جو روحانی سپاہت آپ کو حاصل ہوئے اس کا تمام دار و مدار ہوئے آپ کی طلب آپ کی جستجو آپ کی طلب پر ہے یہ کبھی ناز میں اور کبھی نیاز میں جب دل روح کے جملہ سپاہت سے معمول ہوتا ہے تو یہ مقبول عام اور ہر دل کو لبانے والا ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے آپ کا نفس جو ہے تمام یہ نفس جو ہے جسم سے لبا ہوا ہے اور اسی سے بھی تولی خواہشات مغرہ ہوتی ہیں تو جب ذکراللہ مغرہ کرتے ہیں اور اللہ کی رامی محنت اور مشرکت کرتے ہیں تو اس نفس کے اوپر جو ہے دل کے اثراب آتے ہیں دل کے سپاہت سے وہ اثر ہوتا ہے اور دل روح کے سپاہت سے موطور ہوتی ہے تو کام یہی ہے کہ دل میں روح کی کیفیت آنا ہوتا ہے اور نفس میں دل کی جو ہے کیفیت آنا ہوتا ہے تو ہم لکھ رہے ہیں کہ جب دل روح کی جمعہ صفات سے معمول ہوتا ہے تو یہ مقبول عام ہوتا ہے اور ہر دل کو لبانے والا ہوتا ہے اپنے آپ کو بیو بچوں کی گرفت میں نہیں ڈالنا چاہیے بیو بچوں کی گرفت میں یہی ہے ان کے ڈیمانٹس میں فسا جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ کہیں تمہیں بیو بچے اللہ کی یاد سے بھاپل نہ کر دیں تمہیں جو ہے ہلاپ نہ کر دیں کئی بعد جو ہے وارنگ زی گئی مال اور اولاد کے حلوث سے بہتا ہے اللہ نے بہت سی جو ہے وارنگ زی ہیں ہاں پہ آدمی جو ہے گرفتا ہوتا ہے کیا ہمارا کام ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر دے جیسا کہ میں اسلام نے فرمایا ہے کہ تمہیں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جنہوں نے جنت میں لے جب یہیں جو بڑی آدمی جو تھے آدمی کی دیکھتے ہیں بیو بچوں کی گرفتا ہے آدمی جو ہے اچھا اچھا آدمی جو ہے فضی آپ کا اس کے نظر اپنے آن کو بیو بچوں کی گرفتا ہے نہیں ڈالنا چاہی کیونکہ جب وہ اس راستے پر نکلے گا تو تکلیف دیو خود برداشت کرے گا لیکن جب بات بچوں کی آتے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑی آدم ہیں اللہ والے تو جو ہے ایسے تھے وہ فاقہ خود بھی جلتے تھے اور بچے بھی فاقہ جلتے تھے بچے سامنے انتخال بھی کر جاتے تھے تب بھی راضی ورزا علائی ہوتے تھے اور ہم نے دیکھیں معمولی خواہشات معمولی معمولی خواہشات بچوں کی پوری کرتے ہیں ایک آدھے خواہش پوری نہیں بھی تو جو ہے ہمارے دلے غمگین ہو جاتے ہیں اللہ کی موزی پہ راضی کرنے والے بہت علم ہوتے ہیں اپنے آپ کو بیو بچوں کی گرفت میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ آزمائش ہے کہ ہم مقیدی ہیں اور یہ ہمارے ساتھی ہیں یہ صرف خید خانے کی ساتھی ہے حقیقی دوست حقیقی ساتھی حقیقی ذات صرف اللہ کی ذات ہے یہ ہمارے دلین جان میں بیٹھ جان گئی ہے یہ خید خانے میں ہمارے ساتھ خید ہوئے ہیں یہ ہمارے دھیان میں آنا چاہیے میرے بچے میری عورت میری اولاد میرا خون جو آتا نہیں غروب سب اس کے ہیں سب اس کے ہیں داروغہ وہی اللہ کی ذات ہے اور اس میں ہمیں ساتھ خید کیا ہے یہ ہے کہ ہمیں ساتھ خید کیا گیا ہے تو کہیں اپنے آنکھ کو بیو بچوں کی گرف میں نہیں ڈالنا چاہیے چاہیے یہ کہ اللہ کی یاد میں تنہیہ تنہا مدام مجھول رہے ہیں اللہ کی یاد میں مجھول رہے ہیں دنیا کی غفلتوں نے انسان کو اس قدر مغرور منایا کہ دلوں سے موت کی یاد مہو ہو گئے یہ مسئلہ کہ اب دنیا اتنی عروض پر اس وقت ہو کہ بڑے بڑے باتیں بھی آپ کہہ دو آپ کو اثر ہونے والی نہیں ہے کیونکہ دنیا ٹیکنالوجی اتنی عروض پر آ چکی ہے کہ ہمارے واسطے بہت بڑی آزمائیں ہیں اور دنیا غفلت ہی کا نام ہے اس لئے ذکر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی غفلتوں نے انسان کو اس قدر مغرور بنایا دھوکے میں ڈالا کہ دلوں سے موت کی یاد مہو ہو گئی موت تو کم سے کم ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں انتخال کر جا رہے ہیں ہمارے سامنے کئیوں لوگ انتخال کر رہے ہیں وہاں دیکھتے ہیں نماز زنانہ پڑھتے ہیں گھٹی دا کے دھونا کے اپنے ہاتھوں سے آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا مشغول ہو جاتے ہیں اسے نہ مصافر خانہ سمجھتے ہیں نہ اکراستہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی خیت خانہ سمجھتے ہیں تو تصور ہی نہیں بس جیے جا رہے ہیں اللہ کو بھول کے آگے حضرت میں کہنا ہے کہ تیر کے معنی دنیا اور اس میں رہنے والوں سے بھاگ نکل دنیا اور اس میں رہنے والوں سے بھاگ نکل اور جب ایسا کرو لی تو بندگانے خاص سے جامل دنیای تعلقات سے اپنے آنکھ کو فارغ رہا دل میں غم کو بسا لی اور غریبوں کی طرح ہمیشہ بسرے وفاق کر جب ہی دل کو تصریح و تشفیم ہوئی سرائے تب جا کے اگر دعا کرو تو بجا جب جا کے لیے نتیجن دعا ہماری خابلی دعا ہوگی اللہ کو بھول کرے گا جب ہی دل کو قبولی دنیای تعلقات سے اپنے آنکھ کو فارغ رہ دل میں غم کو بسا لے اور غریبوں کی طرح ہمیشہ بسرے وفاق کر جس طرح ہی توٹا ہوا رہا ہو جائے نہیں اس کی آہا جو نکلتی وہ فورا خابل ہوتی ہے تو اسی وقت پر دعا خابل ہوتی ہے توٹا ہوا ہے اپنا آپ کو مغموم جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا توٹا جو دل ہوتا ہے اسی سے جو آہا نکلتی وہ فورا خابل ہوتی ہے اسی وقت پر دعا خابل ہوتی ہے اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ دنیای تعلقات سے اپنے آنکھ کو فارغ رک دل میں غم کو بسا لے اور غریبوں کی طرح ہمیشہ بسرے وفاق کر جب ہی دل کو تسلی و تشرفی ایک مجسر آئے حاصل ہو تب جا کے اگر دعا کروں تو بجاہے اتدا کرنے والے کے لئے اس سے اور کوئی چیز توزمن نہیں فائدہ نہیں کہ کسی بزرگ کو تلاش کرے اور اسے پیر طریقت منا اتدا کرنے والے کے لئے اسے لازم ہے کہ اس کے باستے لئے ایک رہبر جو اللہ لیے راستہ چلا ہوئی اتدا کرنے والے کے لئے اس سے اور کوئی چیز سوزمن نہیں اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز فائدمن نہیں کہ کسی بزرگ کو تلاش کریں اور اسے پیر طریقت بنا دیں اگر خلوت نشنی مطلوب ہے تو یہی بہتر ہے کہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں آپ کو خلوت حضرت اس خلق سے مراد یہی ہے کہ کسی مرشکت کے پاس جا کے جو ہی اس میں تلاشت کریں نہ کہ جو ہے علیہ تنہا جا کے بیٹھ جائیں اس سے پہلے غالباً آپ کے سامنے کہا بھی گیا تھا روایت پڑھی بھی گئی تھی کہ وہ شخص جا کے جنگلوں میں بیٹھ سکتا ہے اکیلا تنہا بیٹھ سکتا ہے جو خبرستان میں مردے کے ساتھ اکیلا سو سکتا ایسا شخص اکیلا تنہا خلوت کر سکتا ہے ورنہ جو ایک کامل کے ساتھ خلوت نشی ہونا مسئلہ کیا ذکیہ تو لکھا ہے کہ اگر خلوت نشی نہیں مطلوب ہو تو بہتر یہی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائے وہ تو صرف وہ تو یعنی جو اللہ والا ہے وہ تو صرف خوب سے خوب تر ہی بتائے گا اور معرفت الہی کے راز و نیان سے واحد کرے گا اللہ کے راز و نیان سے واحد کرے گا اسی لئے صحبت صادقی صادقی جو سچا ہے اپنی طلب نے سکتا اور سچ کو پا لیا کہ سچ صرف اللہ ہے وہ جو ہے اس کی صحبت آپ کے وقت سے معرفت الہی کے راز و نیان سے اسے اللہ واحد کرے گا آگے حضرت سے لکھ رہے ہیں کہ کان دھر کے سن اس کی مثال بتا دوں گا اس زمن میں جتنی بھی مثالیں ہیں انہیں گوش گوش سے سن انہیں دل کے کان سے سن اس راہ میں اگر کوئی بغیر رہنما کے پیش خدمی کر دی جان لے کہ اس نے اپنی خلاف تک مولی لازم ہے دین کا راستہ کٹن اور پرخطر ہے اس کی مثال خوش بدار پھول کے آگے پیچھے کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے ہیں اس کی مثال ذہب میں مکہئی ہے کہ خوش بدار پھول ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے کانٹے کانٹے ہیں تو کانٹوں سے بچ کے آپ کو جو ہے پھول حاصل کرنا ہے تو دین کا راستہ کٹن اور پرخطر ہے اس میں جو ہے پیوے کامل لازم ہے ہمارے واسطے صحبت صادقین جو میں اسلام نے فرض فرمایا ہے تو یہ فرض این ہے جو راستہ یہ چلا ہوا اللہ کا بلدہ ہے اس کی صحبت میں رہنا لازم ہے آگے حضرت لگ رہا ہے کہ اپنے دل کے چراغ کے نور کو روشن کر صبح و شام تنہائی میں بسر کر کم خوری یعنی کم کھانا کم گوئی یعنی کم بات کرنا اور کم خواہی یعنی کم سنا کی اپنے میں عادت دار اور لوگوں سے میل دور کو کم کر یہ چار چیزیں اللہ والے کے واسطے لازمی ہیں شرائط مطلب کم خردن کم گفتن یعنی کم کھانا کم سنا اور کم بات کرنا اور مخروف سے کم ملنا جس کسی کو صاف دلی مجسر ہوئی جس کو جو ہے صاف دلی حاصل ہو گئی اس کے سارے مشکلات ایک جلوہ الہی سے حل ہو گئی میل مسئلہ دیکھئے یہ عقیب جہاں پہ آگے وہ رکتا ہے وہ یہی مانون ہوتا ہے کہ دل صاف نہیں جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کے آسے راستے بڑے آسان ہو جاتے ہیں جس کے دل میں کینہ کچھ نہیں ہے اس کے دل جس کا دل آئینہ جیسا ہوتا ہے مطلب وہ بھولا بھولا سیدھا سادھا انسان ہے جس کو جو ہے نفرت نہیں ہے جس کا دل بلکل سیدھا سادھا ہے وہ بڑی آسان ہی سی اس کو جب یہ تعلیم ملتی ہے تو بہت جل اثر کتی اس کے سارے مشیلات ایک جلوہ الہی سے ہل ہو جائیں گی ایک جلوہ الہی سے ہل ہو جائیں گی رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص رضو صلی اللہ علیہ وسلم محفیل میں بیٹھے ہوئے صاحب آگئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں وہ آئے گا جو جنتی ہے محفظ کہنا جس کا دیکھا حجرم کی شخص ہے ایک نورو علیہ وسلم آجمی وہیں مدینہ گرہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم آیا نماز پڑا اچھلے گا رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی اسی طرح آیا کہ اب تمہیں وہ آئے گا جو جنتی ہے پھر وہی شخص آیا نماز پر اچھلے گا تو غالباً تین دن رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کے برادر مظرم تو تھی مظرم تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص پیچھا کیا جنتی کہا ہے آخر کیا خصوص ہے تجھر دیکھے تو سہی دن بر پیچھا کیا عام چربہ وغیرہ تھا عام معمولی کام جو نورم آمی کہتے ہیں وہی کر رہا ہے کوئی خاص عبادت نہیں کوئی خاص کچھ نہیں فرائض ادا کر رہا ہے تو سوچا کہ شاید رات اس کی کچھ خاص ہوگی خاص بندگی میں گزارتا ہوا کچھ بہانہ پر آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ رات گزارویں کیا موقع دیتی تو جو ہے اس شخص سے زیادہ گزار دی تو آپ کو جس میں کچھ خاص بندگی نہیں ہے کچھ دن ساتھ گزارے یا دن کو کوئی خاص بندگی ہے نہ رات کو کوئی خاص بندگی ہے دیکھ لیا کہ کوئی خاص بندگی نہیں ہے لیکن رسول اللہ جنتی کہہ رہے ہیں تاخر پر جو ہے پوچھ بیٹھے کہ بھائی میں نے آپ کا جو ہے پیچھا حاصل اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی ہے لیکن میں تمہارے اندر کوئی خاص صفتیں نہیں دیکھتا ہوں تو اس نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی خاص باتیں نہیں ہیں لیکن ہاں ایک بات ہے کہ میرا دل ساپ ہوتا ہے میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا کسی سے کوئی کینہ نہیں رکھتا میرا دل کسی سے نفرت نہیں کرتا اور پاک دل رکھتا ہوں تو پاک دلی دیکھی لیے بغیر عبادت کے اتنا اہم درجہ رکھتی بھولے بسرے جو ہوتی اس لیے بی بی آئیشہ ہی فرماتی کاش پہ بھولی بسری ہوتی صاف جو پلین ہٹڈ ہوتے نہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں جو امی ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند آتے ہیں جس کسی کو صاف دلی مجھسر ہوئی اس کے سارے مشکلہ ایک جلبہ الہی سے ہلوک ہوئے آگے لکھ رہے ہیں کہ باس فرندی کی طرح اپنی آنکھیں بند کر تاکہ تمہارا دل کھوئی ہوئی آواز کو دے دی آگے لکھ رہے ہیں جب عشق آئے گا وہ جلبہ فرمائے گی تو اس کے جمعان سے تمہاری اخل کو لے بھاگی تمہاری اخل چلے جائے گی اس وقت میں تمہارا علم ہوئی اخل جب آگا ہی کی دلہن جلبہ فرماؤں گی تب اپنے جمعان سے اس کی خوبصورتی سے تمہاری عشق تمہاری اخل کو لے بھاگی جلبہ دیکھئی ایک لمحے میں ستر رویشوں میں ستر صورتوں میں وہ تمہیں اپنا چہرہ مختلف زیورات سے مالا مال دکھا دے گا ایک لمحے میں ستر ستر رویشوں سے الگ الگ طریقوں سے تمہیں اپنا چہرہ مختلف زیورات سے مالا مال دکھا دے گا ایک لمحے میں جو اس کے جلوے الہی میں یہ خاصہ ہے ایک جلوے میں ایک لمحے میں ستر الگ الگ طریقوں سے اپنے آپ کو سجا کے الگ الگ سووتوں میں الگ الگ تجلیات میں وہ جلبہ دکھائے گا ایک لمحے میں ستر رویشوں میں وہ تمہیں اپنا چہرہ مختلف زورات سے مالا مال دکھائے گا یہ وہ مقام جہاں صرف روح کی حکمرانی ہے اسے دنیا کے ساتھ دور کا واسطہ نہیں ہے اس ایک سوئی میں عاشق و عشقبازی ہے اور تلاش حق کے سوا دنیا و معافیہ سے لا پروائی ہے خدا مہربان کے سپاہت کی طلب ہر کسی میں بقدری طاقت ہونے چاہیے آمین یہاں تو حضرت کا تیزی جو فصل تھی یہاں پھر ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کے حضرت کہہ رہے ہیں حضرت کی دل کے اندر جو نیت ہے جو تڑپ ہے صاحب صلی اللہ تعالیٰ ان مزروں کے صدقے میں قادم السلام کے صدقے میں اور ان مزروں کے صدقے میں ہمیں اس کی ذات کا طالب صادق بنے اللہ چاہتو جو آگے کی فصلے ہیں وہ اگلی نشہ زبڑے جائے گی از آفر بنا